جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو توفہ دیتے ہیں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ توفہ کسی مادی چیز کا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ توفہ کی اور بھی اقسام ہوتی ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی مثلاً کسی کی تربیت کرنا کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی ایک توفہ ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مفسر قرآن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا کے بیٹے کا طرز عمل کیا تھا یہ حوایت میں آتا ہے ابن عباس نے ایک شخص سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا توفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ ابن عباس جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے من کو پتا ہوگا کہ یہ شخص علم کا حریص ہے اسی لئے کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا توفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ قال ابلا کہنے لگا کیوں نہیں ضرور قال ابن عباس کہتے ہیں اقرأ تبارک اللذی بیدہ الملک تبارک اللذی بیدہ الملک پڑھا کرو وحفظ ہا وعلم ہا اہلک اسے یاد کر لو اسے اپنے اہل و ایال کو بھی سکھاؤ و جمیع ولدک اور اپنی ساری اولاد کو و سبیان بیتک اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی و جیرانک اور اپنے ہمسائوں کو بھی فإنہ المنجیت کیونکہ وہ نجات دلانے والی ہے یعنی بچانے والی ہے وحی المجادلہ تو اور وہ جھگڑنے والی ہے تو جا دلو او تخاصمو جو جھگڑا کرے گی یوم القیامتی قیامت کے دن اندہ ربیہ اپنے رب کے پاس کس کے لئے جھگڑا کرے گی لقارئہ اپنے پڑھنے والے کے لئے تو میری طرف سے بھی آپ سب کے لئے یہ توفہ ہے کہ آپ سب صورت الملک کو یاد بھی کریں خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی سکھائیں آپ سب کے لئے دعائیں اور نیک تمنہیں السلام علیکم ورحمت اللہ